جمہوں کا سفر ہم کرتے ہیں موسم کے مزائز سے شروع جہاں پر محکم موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق مطلعہ برالود رہ سکتا تھا پہاڑوں پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی برباری ہو سکتی تھی وہیں پر خبر یہ ہے کہ میدانی علاقوں میں ایک بار پھر بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جمہوں کے کئی علاقوں کے اندر بارشوں کی خبر ہے تاہم پہاڑی علاقوں کے اندر اور سری نگر جمہوں قومی شہرہ پر جو سب سے اہم راستہ ہمارا ہے بانیحال سیکٹر کا وہاں پر ایک بار پھر ہلکی سے درمیانہ درجے کی برباری ہو رہی ہے اس طریقے کی اطلاعات گراؤنڈ زیرو سے آ رہی ہے تاہم ابھی تک جب یہ برباری ہو رہی ہے تو اس شہرہ پر اس ناشنل ہائیوے پر لگاتار گاڑیوں کی آواجائی کو یقینی بنایا جا رہا ہے تاہم محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق ابھی چند گھنٹے اور اس طریقے کا موسم جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا جس کے بعد کچھ بہتری کے آثار بھی ہو سکتے ہیں تاہم اس وقت کی خبر یہ ہے کہ جہاں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جناب قاضی گن اور بانیحال کے آس پاس کے علاقوں کے اندر اس وقت برباری ہو رہی ہے شہر کے اندر بھی کل رات دیر گئے ہلکی سے درمیانہ درجے کی برباری ہوئی ہے اور اس وقت کی خبر یہ ہے کہ گلمرگ اور پہل گام کے اندر بھی دوبارہ سے برباری ہو رہی ہے اور برباری کی وجہ سے اس وقت کا موسم کا مزاج جو ہے وہ عبرالوت صاحب نظر آ رہا ہے جیسے ویجولز بھی آپ کے سامنے ہیں تاہم اس کے ساتھ ساتھ خبر یہ ہے کہ جو یخبستہ ہوائیں صبح کو ہوتی تھی اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ اور تھوڑا سا بدلاو جو ہے وہ دیکھنے کو ملائے تاہم ہم رات بر صورتحال کیا کچھ رہی ہے اور اس وقت موسم کا مزاج کیا کچھ کہہ رہا ہے عارف وحید بانیہال اس وقت ہمارے ساتھ براہ رات جوائن کر چکے ہیں عارف بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے کیا کچھ تازہ ترین تفصیلات ہے کیونکہ ویجول جو آپ کی طرف سے بھیجے جا رہے ہیں اس میں صاف لگ رہا ہے کہ برباری آج صبح صبح ہوئی ہے اس وقت موسم کا مزاج کیا کچھ ہے گورن سر میں آپ کو بتاتا چلوں کی جس طرح سے محقبہ موسمیات کا ماننا تھا کی جو موسم میں تبدیلی آ سکتی ہے اور باقاعدہ جو ہے گراؤن پہ اس چیز کو جو ہے دیکھا جا رہا ہے اور جہاں پر صبح ساتھ بجے کے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو جو ہلکے ہلکی برباری ہو رہی تھی لیکن اس کے ساتھ میں اگر دیکھیں تو اس وقت برباری میں جو ہے کافی زیادہ شدت جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی تھی جہاں صبح صبح ہم نے ساتھ بجے کے قریب جو ٹریفک ایسرنٹی کے ساتھ بات کی ان کا ماننا تھا کہ لائٹ موٹر ویکلز کو جو ہے کازیگون سے چلنے کی اجازت دی جائے گی لیکن جو ناویگا چننل کے ساتھ میں جو فریزنگ کا معاملہ رہتا ہے یا فیصلن کا خطرہ رہتا ہے اس بریج کو دیکھتی ہے یا جو برب کا جو مارجن ہے اس سبے بھی جو ہے لگاتار برباری ہوگی ہے اور جس کے چلتے فیلال ایتی ایتی طور پر جو ہے ٹریفک کو بند کر دے گیا ہے اور جس کی بڑیادی وجہ یہ ہے کہ جمعوں سے راشتر راجمارک پر سب سے بڑا چیلنج آج جو بارشوں میں جو پہنتیال کے سٹیچ میں جہاں بارشی ہوتی ہے وہ کہیں کہیں پر پچھلے دو روز سے جس طرح سے شوٹنگ سٹون کا سلطہ دیکھنی کو ملا تو آج بھی جو ہے ریگولیشن کے حوال سے چیلنج ہی ہو سکتا ہے لیکن فیلال اس سمیں کی بات کریں تو فیلال اس سمیں برباری جو ہے کافی زیادہ جم کے ہو رہی ہے بانی حال جو اس کے ساتھ میں جوائی ٹرل کے اوپری علاقوں میں اور بالا علاقوں میں جو ہے رامبنزلہ کے اوپری علاقوں میں جو ہے بہت زیادہ ہی برباری اس سمیں ہو رہی ہے میں کہ میں موسمیات کی پیشن گوئی تھی کہ آج شام سے یہ مطلع اس سلسلہ جو چلے گا مغربی ہواوں کا اثر جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا لیکن آپ کے رہ کے ابھی صبح سے اور جو ویزویلز بھی آپ دکھا رہے ہیں آپ کے پیچھے جس طریقے سے برباری ہو رہی ہے وہ یہ صاحب دکھا رہا ہے کہ موسم کا مزاج جو ہے وہ بہتر نہیں اور برباری جو ہے وہ ہو رہی ہے تو کل ملا کر اب ایڈوائزری جو ٹرافک کی ہے وہ یہ ہے کہ گاڑیوں کی آواجائی کو مکمل طور پر روک دیا گیا ٹنل کے اس پار کشمیر والے سائٹ سے بھی اور ٹنل کے اس پار جمعو والے سائٹ پہ تو کہاں کہاں پر یہ گاڑیاں روکی گئی ہیں فیلال جی بلکل سر میں آپ کو بزاتے چلوں کہ اس طرح سے ٹرافک سرٹی کے ساتھ ہماری بات ہوئی جو یہاں کے انچارج جو ٹرافک کے ہیڈ ہے ان کا ماننا ہے کہ بڑی گاڑیوں کو جو ہے فیلال جو ہے ڈیٹین کر دیا گیا ہے اور لائٹ موٹرکل چونکی پانی حال سے لے کر جو کازی گون ٹرک کا جو ایک بھیر پنچال کی بیچ میں جو ٹنل جو بنائی گئی ہے تو اس سے کہیں کہیں پہ فائدہ ہے جو شیطانی نالا کا علاقہ یا باقی علاقے وہ اس میں بائی پاس ہو گئی ہے لیکن پھر بھی جو بانی حال کا سٹریج ہے اس میں بھی اس سمیں برباری ہو رہی ہے اور کہیں کہیں پہ احتیاطی طور فیلال اگر ٹرین سرز کی بات کریں صبح جو شڑول کے مطابل پہلی ٹرین سرز جو ہے بانی حال سے بارہ ملاقی اور چلی گی لیکن جس طرح سے صورتحال اس سمیں ہیں تو یہ اس سمیں جو ٹریک کی آوجائی ہے وہ بلکل ناممکنسی دکھ رہی ہے لیکن احتیاطی طور پہ جو ہے فیلال ٹریک کو بند کر دیا گیا ہے تو جو بانی حال بارہ ملا ریل سرز تھی کیا اسے بھی احتیاطاً بند کر دیا گیا ہے یا شڑول کے حساب سے وہ چلے گی کیونکہ تھوڑی دیر پہلے تو سرز چل رہی ہوگی جی بلکل سار اگر بات کریں جو پہلی جو دو ٹرین سرز بانی حال سے لے کر بارہ ملا یا بڑھگام کی طرف جو دو الگ الگ ٹریکس پہ جاتی ہے تو وہ کہنے کہیں پہ ان کی آوجائی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے چونکہ ریلوے پٹلک پہ جو ٹرین چلتی ہے تو اس میں کئی ایچ کا جو برپ ہے مارجن ہوتا ہے تو وہ اس سے جو ہے دکت نہیں ہوتی ہے البتہ کومی شائرہ پہ جو اس سمیں جو برپ باری کا جو مارجن ہے وہ کہنے کہیں پہ جمع ہو رہا ہے جس کی وجہ سے گاڑیوں کی آوجائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اس کے ساتھ پہ پہ انتحال بھی جو ہے وہ کہنے کہیں پہ جس طرح سے وہاں پر سیوٹنگ سٹون کا سلسلہ جو ہے جب موسم بہتر بھی رہتا ہے تو وہ کہنے کہیں پہ آج چیلنج گرہ سکتا ہے اور اگر ہم کہیں تو اس سمیں صرف برپ باری جو ہے وہ بلکل جم کے ہو رہی ہے بانی حال اور پیر بچام کا بانی حال کی پہاڑیوں سے رپورٹ کرنے کے لیے اور بڑی خبر یہ کہ سٹونگر جمع قومی شہرہ پر گاڑیوں کی آواجائی کو روک دیا گیا ہے احتیاطاً فیلال یہ فیصلہ لے لیا گیا ہے اگر موسم کا مزاج بہتر ہوا تو انتظامیہ بعد میں اسی طریقے کا